اسلام علیکم ناظرین اسینا پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے انتہائی انٹرسٹک آج جو ٹاپک ہے وہ ہم نے اس لکھ کیا اور پاکستان کی حوالے سے جو انتہائی کیا کہتے ہیں کہ زیریلی قسم کی قویٹ اور پاکستان کی حوالے بڑے سخت قسم کا رییکشن دینے والے انڈین جو ہیں صحافی ارناب غصبامی صاحب اس حوالے سے ہم آئے ڈسکس کریں کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے کس حوالے سے ہوئی ہے گرفتاری ان کے دوست آج پاکستان سے ناجہ فیسر صاحب ہمیں جائنے کریں گے ان سے ہی ناجہ صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ ناجہ صاحب آپ کے دوست کو کیا ہوئی ہے جی ناجہ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو پرگرام پرٹسپوئٹ کرنے گا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب میں ہمیشہ it's an honor for me میرے لیے فغر کی بات ہوتی ہے آپ کے پرگرام میں آنا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھائی ہیں میرے اور بھائیوں کی طرح ہمارا رشتہ ہے جہاں تک بات ہے ارنب گوسوامی کی تو واقعی وہ میرے دوست ہیں میں ہمیشہ ان کو ایک دوست کی طرح یاد کرتا ہوں دل خون کے آنسو رویا جب میں نے ان کو دیکھا کہ پولیس ان کو پکڑنی رہی گسیٹ رہی ہے تو وہ مجھ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جو کہ حضم نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اسی حوالے سے کافی سارے لوگوں سے میں نے جانکاری پانے کی کوشش کی جو کہ انڈیا میں موجود ہیں ہمارے صحافی دوست ہیں وہاں پہ ان سے میں نے رابطہ کیا کافی ساروں نے مجھے کافی چیزیں بتائیں ان کے بارے میں اور ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دو ہزار اٹھارہ کا ایک سوسائٹ کیس تھا جس میں کہ ایک ماں اور اس کا بیٹا یہ دونوں ایک کمپنی رن کرتے تھے انٹیریئر ڈیزائنرز تھے تو انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ ریپبلک نے کانٹیک کیا کیونکہ ریپبلک کا آفیس شاید نیو ڈیلی میں ہے لیکن ان کو ایک سٹوڈیو چاہیے تھا جو کہ ممبائے میں ان کو چاہیے تھا اور وہ بنانے کے جو چارجز تھے وہ ایٹی تھری لیک روپیز تھے انڈین روپیز اور وہ ایٹی تھری لیک تو دے دیتے لیکن یہ ہے کہ اہم نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہاں یہاں سے مجھے یہ چیز یہ پسند نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ سے مجھے ٹھیک کر کے دیں لیکن ان کا افسی ایک تنازہ بن گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پہلے پیسے دیں تو انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹ کی روح سے آپ کو پہلے پیسے پورے اس وقت ہم دیں گے جبکہ ہمارے پاس آپ جو پروڈکٹ بناتے ہیں وہ پوری کے پوری ہمارے پاس ہوگی یہ ساری باتیں کہاں سے اخذ کی جاری ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں اس سوسائیڈ نوٹ سے جو کہ ماں اور بیٹے نے اپنے آپ کو سوسائیڈ کرنے سے پہلے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا وہ سوسائیڈ نوٹ میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو ویٹس ایپ پہ بھی بھیج دوں گا دوسرے جو پہلے پہلے نمبر پہ تین لوگوں کے نام اس میں انہوں نے منشن کیے پہلے نمبر پہ ارنب گوسوامی اور ساتھ میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ریپبلک ٹی وی جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا اور ایٹی تری لیک روپیز ہمارے دینے تھے جو کہ نہیں لیکن لیکن اس سے آگے بھی جو نمبر ٹو پہ لکھا ہوا تھا وہ فیروز شیخ نامی ایک ممبائی کے ناغرک ہیں اور انہوں نے بھی ایسا ہی ایک آفس انٹیریئر ڈیزائنرز سے انہی سے ہی انٹیریئر ڈیزائننگ کروائی اور اس کا کوئی بقایا چار کروڑ روپیہ باشتا تھا انڈین روپیز وہ چار کروڑ روپیہ بھی ان کو نہیں ملا انہوں نے بیچ میں منشن کیا کہ فیروز شیخ نے ہمارا چار کروڑ روپیہ دینا ہے اور ابھی تک اس نے نہیں دیا تیسرے نمبر پہ کوئی ستیش نامی ستیش نامی ایک شخص تھے میں نام بھول رہا ہوں لیکن میں آپ کو بھیج دوں گا تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا انہوں نے بھی پچپن لاکھ روپیہ شاید انہوں نے کو اپنی دکان اندر سے سجائی تھی اور یا کچھ اس طرح کیا تھا انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں یہ تو ان کے بھی یہ پیسے رہتے تھے اب ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے بیچ میں یہ لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں سے تانگ آکے ہم اب اپنی جان دینے جا رہے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جب ہماری جان چلی جائے تو پھر یہ لوگ جب ہمارے پیسے واپس کریں تو وہ پیسے ان لوگوں کو دے دیجئے گا جن کے کہ ہم نے دینے ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی آگے کسی کے دینے تھے تو وہ ان سے تانگ تھے اور یہ ان کے پاس آتے تھے اور یہ یہاں سے پیسے نہیں مل رہے تھے ان کو میری اطلاعات کے مطابق میرے جو سوہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب جب وہ آیا کرتے تھے ریپبلک کے آفس میں پیسے لینے تو تانگ آکے اعنب گوسوامی نے اپنے سیکیورٹی سٹاف سے یہ کہا تھا کہ اب ان کو اپنے اندر نہیں آنے دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر جا کے غلق پاڑا کیا کرتے تھے پھر کبھی کبھی ان کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے انچی انچی عواز میں کرتے تھے تو وہ انہوں نے پھر اس بارے میں اپنے گارڈ سے کہہ دیا تھا کہ ان کو اندر نہیں آنے دینا وہ اس بات سے بھی نالان تھے لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو ارنب گوسوامی کا جو ریپبلک ٹی وی ہے جب انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوگا تو وہ آبیسلی ارنب گوسوامی کے نام پہ تو نہیں کیا ہوگا وہ ریپبلک کے نام پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہوگا اس کمپنی کے ساتھ میں آپ سے ہی کچھ میں چاہ رہا ہوں کیونکہ جو کانٹریکٹ ہوا ہوگا وہ تو ریپبلک کے ہوگا ان کو پھر کس بات کی کیا اور کیا انہوں نے نام اس میں میرشت کی کی سوچنے ان کو ارسٹ کیا گیا ہے دیکھئے یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے اور یہ ایک سیاست کی طرف نکل جاتا ہے اور اس کا بھی میں آپ کو بہت ایک اہم بات بتاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سوشانت سنگھ راجپود انہوں نے بھی اپنی آتمہ ہتیہ کر لی تھی کچھ عرصہ پہلے اور اس کے بعد ارنب گوسوامی was the leading anchor of انڈیا جس نے کہ اس کیس کو مذہب سمجھ کے ٹی وی پہ ہائلائٹ کیا اور اس کیس کے ہائلائٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈرگز مافیا تھا اس کے اوپر ہارٹ ڈالا گیا پھر یہ ہے کہ سوشانت سنگھ راجپود کے اس سارے کیس میں جتنے بھی characters تھے ان کو کھینچا گیا اس کے اوپر اور ساتھ میں یہ ہے کہ کیس اس کا مضبوط ہوا یہاں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اس میں بولی ووڈ بہت زیادہ زلیل ہوا اور ممبائے میں جب بولی ووڈ زلیل ہوتا ہے تو اس کی اس کا جو ایک جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ وہ شف سینہ ہیں شف سینہ آپ کو پتا ہوگا بال تھاکرے ہوا کرتے تھے جن سے کسی زمانے میں ایک دفعہ جعوید میادات صاحب نے بھی جا کے ملاقات کی تھی ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بولی ووڈ میں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ڈرگ مافیا میں ڈرگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایجنگ فیکٹر کو ہائیڈ کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کو ہائیڈ کرنے کے لیے ایکٹرز اور ایکٹرسز ڈرگز یوز کرتے ہیں اور وہ جو ڈرگز ہیں وہ جو مافیا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شف سینہ سے منسلک ہے یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو مہراشترا سٹیٹ ہے جس میں کے ممبائے جس کا کے کیپٹل ہے مہراشترا سٹیٹ کے جو اس وقت جو مہا منتری ہیں سی ایم ہیں چیف منسٹر ہیں وہ بال تھاکروں کے ساہبزادے ہیں اور بال تھاکروں کے ساہبزادے شف سینہ کے شف سینہ کی آر ایس ایس سے نہیں بنتی شف سینہ کی بی جے پی سے نہیں بنتی بی جے پی وانٹس ٹو ہیو سی ایم وہاں پہ الیکشن جیتنا چاہتی ہے مہراشترا میں اور وہ اسی صورت میں جیت سکتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو شف سینہ ہے وہ ظلیل ہو تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں سے نب گو سوامی کو شاید شف سینہ کو ظلیل کرنے کا اور بال تھاکروں کے ساہبزادے کو ظلیل کرنے کا کٹاسک ملا تو وہ بالی ووڈ وہ ڈرگ مافیا وہ شف سینہ یہ ساری کی ساری کڑیاں انہوں نے سب کچھ ایک جلیبی سی بنا دی بلکل سیدھی جلیبی بنا دی اور اس سیدھی جلیبی میں یہ سارا کچھ ہوا اور آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی اٹھانے والی جو پولیس تھی وہ مہراشترا پولیس ہی تھی اور آبیسلی جب مہراشترا پولیس کے سی ایم کو مہراشترا کے سی ایم کو ایسے رگڑا جائے گا تو پھر بلی کی وہ کیا کہتے ہیں بلی کی خالہ کب تک خیر منائے گی جی جی تو یہ ہوا اور یہ سارے کا سارا قصہ ہے اور آب آنے والے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھیں آنے والے دنوں میں مجھے یہ نظر آتا ہے ایک تو میں میں نے دو سال لاؤ پڑا بھی ہے انگلینڈ میں لیکن یہ ہے کہ آئی 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 پراؤڈلی سی اٹ کہ آئیم آ لاؤ ڈراپ آؤٹ میں نے پوری ڈگری نہیں کی لیکن یہ ہے کہ مجھے لاؤ کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے کہ کس طریقے سے اس کو تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو سب سے ان کا جو یہ کیس ہے انویسٹیگیشن ہے اس میں سے پہلے بھی ان کو چھوٹ ملی تھی اور اب اچانک سے اس کو کیس کو اگر دوبارہ سے پک اپ کیا گیا ہے تو آبیسلی کو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں جس وجہ سے یہ پک اپ کیا گیا ہے اور میرے خیال میں کورٹ میں جا کے it would be very easy for انب گوسوامی to get out of all of this mess اگر اچھا سا وکیل ہوا تو وہ ان کو فوراں صحیح وہاں سے نکال لے گا کیونکہ اس کیس میں تین لوگ involved ہیں ایک انب گوسوامی وہ بھی directly involved نہیں ہے ریپبلک سے ان کا تعلق ہے ان کی وائف کے اس میں shares ہیں ریپبلک میں اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر سب سے بڑا کچھ stakeholder اگر دیکھا جائے اس سارے وہ جو ان کی آتمہ ہتیہ تھی اس سے پہلے جو انہوں نے ایک چٹھی چھوڑی پولیس کے لیے اس چٹھی میں جو سب سے بڑا stakeholder ہے جس کی وجہ سے کہ یہ موت واقعہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں فیروز شیخ نظر آتے ہیں جنہوں نے کہ چار کروڑ روپیہ دینا تھا نہ کہ انب گوسوامی کے ریپبلک جنہوں نے کہ تیراسی لاکھ اور یا پھر وہ ستیش نامی جو شخص ہیں جنہوں نے کہ ان کے پچپن لاکھ دینے تھے تو میری نظر میں آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے کڑیاں جو ہیں وہ فیروز شیخ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں سے آئی ایس آئی کے فیروز شیخ کے ساتھ کچھ سنبنت بنا کے تو پیش کر دیں گے جی راجہ فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں اسی ایشو کو آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے ناظرین سنہا ہم نے ایک کوشش کی جو نام گوسوامی کے حوالے سے انٹرسٹنگ معلومات راجہ فیصل صاحب نے دی ان کے بڑے دوست بھی ہیں ان کے چینل پہ بھی اپیئر ہوتے رہتے ہیں امید ہے آج آج کے جو ہمارا ایشو ہے آپ کو پسان رہا ہوگا آپ کے امید بان نصیب بخاری سینا پاکستان کی فرم سے آپ سے جا سکتا ہے اپنا خیار رکھیں گے خدا حافظ